اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھسایا گیا آپ لوگ سارے واقف ہو چکے اس طریقے سے ایک جھوٹے کیس میں اس کو پھسایا گیا ہے ڈرکس کے کیس میں جبکہ اس بندے کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس اس کی غلطی اتنی ہے کہ ایک وہ مسلمان ہے وہ بھی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے مظلموں کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے بس اسی اس کا بس یہی خصور ہے اور یہی غلطی ہے تو اس کو اس طریقے سے پھسایا گیا جو ہم ہرگز بردائش نہیں کر سکتے ہمارا فرض بنتا ہمارا کام بنتا کہ آج ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں اس کے لیے ہم ٹھہریں چاہے ہمارے کچھ بھی ایسے اختلافات رہنے دو سارے چیزیں ایک طرف لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے المسلم اگرچہ آج ہم اس کے لیے نظرانداز رہے یا آئیسی کوئی کوتا ہی بڑھتے تو کل کے دن یاد رکھو یہ چیز ابو فیصل کے لیے بھی ہو سکتی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی اگرچہ ہم حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے اس بے گناہ کو ہم آواز اٹھانا ہمارا فرض بنتا اور اس کی فائملی کے ساتھ ٹھہرنا اور کھاندے سے کھاندہ لگانا یہ ہمارا فرض ہے بس آپ بھائیوں سے بس اتنی ہی میری التجاہ ہے جتنا ہو سکتا اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ ہمارے بھائی بھی ویڈیو بنائے اور اجاز خان کے لیے صبح اپنی سپورٹ ظاہر کرے تاکہ یہ لوگ کو پتا چل سکے کہ اجاز خان اکیلے نہیں ہے اجاز خان کے ساتھ سارا مسلمان ٹھہرہا ہے سارا بھائی ٹھہرہا ہے ساری بہنیں ٹھہرہی ہیں اور ساری ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں تو اس لیے ہمارا یہ فرض بن جاتا جتنے میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے شیئر کرتے جائیے اور ہر بھائی کا ایک فرض بن جاتا اجاز خان کے لیے ایک منٹ کی دو منٹ کی کیونے ہوتی ویڈیو بنائیں اور اپنی آواز بلند کیجئے اور حق کی آواز کو بیٹھنے اور مٹنے مت دیجئے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہ میری التجاہ ہے اجاز خان ہمارا اپنا بھائی ہے آج اس کو اتنے گندی سادش رچی گئی ہے اس کو ایک بے گناہ کو فسایا گیا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے اس وقت ہم اجاز خان کی مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ